دوستو ہر گھنٹوں میں ٹائگر سری فلم کے کلیکشن میں ہمیں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو بارہ نومبر یعنی دیوالی کے خاص موقع پر یہ فلم سینما گروہ میں ریلیج ہوئی تھی دوستو ٹائگر سری فلم کو انڈین بوکس اس پر پورے کے پورے پہتیس دن ہو چکے ہیں تو وہی دوستو آج فلم کو انڈین بوکس اس پر ریلیج ہوئی ہے چھتیسوہ دن چل رہا ہے یاد رہا ہے کہ کیولے فلم انڈین بوکس اس پر ریلیج ہو رہی ہے نہ کی دوستو برسیس مارکٹ میں تو دوستو آج جس وڈوں میں ہم بات کہنے والے ہیں کہ فلم ٹائگر سری آج یعنی اپنے ریلیج کے چھتیسے بے دن فائنل انڈین بوکس اس پر کتنے کروڑ روپے قریب کمائی کر رہی ہے تو وہی فلم کا پورے چھتیس دنوں میں ٹوٹل انڈین بوکس اس پر کتنے کروڑ روپے قریب کلیکشن ہو رہا ہے تو وہی ساتھ ساتھ جانیں گے فلم کے بجٹ کے بارے میں فلم بوکس اس پر ہٹ رہی سپر ہٹ رہی یا پھر بلوگ وشٹر رہی یہ سبھی جانکاری آج کس وڈوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس وڈوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولے اوڑ کے سلطان خان سلمان خان کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس وڈوں کو لائک ہے جرور سے کر دیجئے گا اگر بات کرے فلم کے 36 دن کے کلیکشن کو لے کر تو دوستو میں آپ لوگ کو بتا چلو کہ فلم کو انڈین بوکس اس پر کہیں کہیں جگہوں پر ریلیج کیا جارہا ہے جیہاں دوستو گینے چونے جگہوں پر اس فلم کو ریلیج کیا جارہا ہے اور فلم کو ریلیج ہونے کے لیے اتنے اچھے خاصے سکرینز بھی نہیں مل رہے ہیں کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا فلحال انڈین بوکس اس پر رنویر کپور کی موسٹ انٹیسپیٹڈ اور مچ اویٹڈ فلم میں انیمل چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ سارو خان کی فلم دنکی کی بھی ایڈام آز بوکنگ آلوبر انڈیا میں فلی اور فائنلی چالو کر دی گئی ہے اور دوستو ٹائگر ثری فلم کو ریلیج ہوئے اتنے دن بھی ہو چکے ہیں سینما گھروں میں تو فلم کا کریج ختم ہونا ہی ہے لیکن دوستو کچھ گینے چونے سلمان خان کے فینس بچے ہوئے ہیں جن کے طرف سے ابھی بھی ٹائگر ثری فلم کو لے کر آوٹی سٹینڈنگ ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دوستو ٹائگر ثری فلم ابھی بھی اپنے گھٹنے نئی ٹیک رہی ہے اور کمائی کرنے کے سٹرگل میں لگی ہوئی ہے اگر دوستو بات کرے فلم کے 36 دن کے کلیکشن کو لے کر تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کی جنکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتایا چلو کی ٹائگر ثری فلم کی ہمیں اپن انڈے کلیکشن لبک دوستو چوالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے ای قرب انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملی تھی توہی دوستو فلم نے انڈیا سے گروس کمائی کی تھی یعنی کہ دوستو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے لگ بک تیرہ پن کروڑ تیس لاکھ روپے ای قرب توہی دوستو انڈیا کے ساتھ ساتھ فلم کی ہمیں اوبر سیس کلیکشن بھی تابر توڑ دیکھنے کو ملی تھی فلم نے اوپن انڈے پر اوبر سیس مارکٹ سے چالیس کروڑ ستر لاکھ روپے ای قرب کمائی کی تھی توہی کل ملا کر فلم کا اوپن انڈے پر ہمیں ورلڈ وائیڈ کلیکشن دیکھنے کو ملا تھا لابک دوستو چورانوے کروڑ روپے جی ہاں اوپن انڈے پر فلم نے ورلڈ وائیڈ سے چورانوے کروڑ روپے ای قرب کمائی کی تھی اس کے بعد دوستو اگر آپ لوگ باکس اوبر سیس کلیکشن جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو دوستو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ٹائگر 3 فلم نے اپنے ریلیج کے دنوں میں کس طرح تابر توڑ کی کمائی کی اور باکس اس پر کس طرح دن پر دن اتیاس رچی وہیں بتا دی کی دوستو فلم نے اپنے چوتھے ویکنڈ پر یعنی کی دوستو پورے اٹھائیس دنوں میں ٹوٹل انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی جی ہاں دوستو فلم کا پورے اٹھائیس دنوں میں ہمیں ٹوٹل باکس اویس کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملا تھا لگ بک دوستو اکیاسی کروڑ بیالیس لاکھ روپے ای قریب دوستو فلم نے کیوال ہندی لینگویس سے کمائی کی تھی دوستو پورے اٹھائیس دنوں میں فلم نے کیوال ہندی لینگویس سے کمائی کی تھی دوستو چھے اتر کروڑ چھے لاکھ روپے ای قریب ہے دوستو اپنے ریلیج کے انتیسے دن دوستو میں کیوال انتیسے دن کا ڈاٹا بتا رہا ہوں فلم نے انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی چالیس لاکھ روپے ای قریب دوستو فلم کی امیں تیسے دن کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو ملی تھی دوستو سولہ لاکھ روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کی تھی دوستو کافی ساندار ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے آوڈینس کے طرف سے بتا دیکھیں آج یعنی اپنے ریلیج کے چھتیسے دن فلم لبک دوستو ستر لاکھ روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کر رہی ہے جی ہاں دوستو یاد رہے کہ چھتیسے دن فلم ستر لاکھ روپے ای قریب انڈیا سے نیٹ کمائی کر رہی ہے دوہی فلم کا پورے چھتیس دنوں کا میں ٹوٹل ووکس آفیس کلیکشن انڈیا سے نیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو نیٹ مطلب کہ اس میں ٹیکس نہیں جڑا ہوگا ہے لبک دوستو دوستو ستاسی کروڑ چھیتر لاکھ روپے ای قریب ہے دوہی دوستو ٹائگر سری فلم کا ٹوٹل لائف ٹائم کلیکشن ورڈ وائٹ سے لبک دوستو 463 کروڑ روپے ای قریب ہو چکا ہے دوستو اس میں کیول میں انڈیا کا ڈاٹا ایڈ کیا ہوں کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ اوبرسیس مارکٹ میں یہ فلم ریلیج نہیں ہو رہی ہے اسی کے ساتھ دوستو اس فلم کا بجٹ لبک 300 کروڑ روپے ای قریب تھا جی ہاں دوستو اتنا ہائی بجٹ تھا پھر بھی یہ فلم کیسے بھی کر کے ہٹ ثابت ہو چکی اور دوستو ابھی بھی یہ فلم کمائی کرنے کے سٹرگل میں لگی ہوئی ہے کیول انڈیا بوکس اس پر ہے ویسے کہ آپ لوگ ٹائگر سری فلم کو دیکھ چکے ہیں اور آپ کو یہ فلم کیسے لگی ہے اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹائگر سری فلم انڈیا بوکس اس پر کب جا کر رکے گی ہمیں کمنٹ میں اپنی راہ جو اور سے بتائیے گا دوستو آج کسی وڑے بس اتنا ہے ملتے کسی کار وڑے کے ساتھ ہے کسی فلم کے بوکس اس کلیکشن بوکس اس پریڈیکشن اور ساتھ ہی ساتھ ایڈماز بوکن ریپورٹ کو لے کر تب تک لئے گڑوائے